اسلام علیکم ویوز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے تو پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے گھریلو لڑکی انٹی والا ایسا مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس سے آپ کسی بھی انٹی کو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہو ٹھیک ہے شادی شدہ ہو اس کو آپ اپنے قبضے میں کر سکتے ہو اس کو آپ اپنا بنا سکتے ہو بہت ہی مجرب عمل ہے یہ شیطانی عمل ہے جو بھی شیطانی عمل ہوتا ہے وہ بہت جلد اثر کرتا ہے یہ تو آپ بھی بالکل جانتے ہوں گے تو اس کو آپ سیکس پر لانے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہو اور یہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے تو آپ کا ہر کام کرنا اس کی مجبوری بن جائے گا ٹھیک ہے اور چوتھے نمبر پر ہے اس عمل سے اس کا دماغ آپ کے قبضے میں ہو جائے گا جیسا آپ نے کہنا ہے پھر اس نے غلامی آپ کی کرنی ہے ٹھیک ہے تو نمبر پانچ پر ہے گرنٹیز کی سوفیسد ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا چیلنج ہے کوئی بندہ بھی میرے اس عمل کو جھوٹا ثابت کر دے اس بندے کو میں ایک لاکھ روپے انام دوں گا آپ خوبی جانتے ہیں کوئی بندہ بھی اتنی جلدی کسی کو چیلنج نہیں کرتا ٹھیک ہے اور اتنا بڑا انام کوئی رکھتا ہی نہیں ہے کیوں رکھتا ہی وہی ہے جس کو اپنے عمل پر پختہ ہے جس کو اپنے عمل کا یقین ہے کہ یہ عمل بلکل سوفیسد ریل ہے اور ان بچاروں نے کیا آپ کو چیلنج کرنا ہے کیا انہوں نے اتنے انام رکھنے ہیں جن بچاروں کو پتا ہے ہمارا عمل فضول سا عمل ہے تو کام کو کرتا نہیں ہے انہوں نے کیا انام رکھنے اور کیا چیلنج کرنا ہے چیلنج وہی کرتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے میرے عمل میں جان ہے یہ میرا عمل ریل ہے اور ہنڈر پرسنٹ کام کرتا ہے اور دوسری بات میں جو بھی عمل آپ کے لئے لے کے آتا ہوں پہلے اسے عزمائی جاتا ہے اور پھر آپ تک پہنچایا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت بار پہلی بار عزمائی جا چکا ہے اس لیے کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو اور اس چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کی جالی پیروں اور عاملوں سے جان چھوٹ جائے اور میں کوئی بھی کسی کو عمل کر کے دیتا ہوں نہ تو میں اس کے پیسے لیتا ہوں اور نہ میں حدیعہ لیتا ہوں میرا نیچر ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے پریشان نہیں ہونا میں کسی سے پیسے نہیں لیتا اور نہ حدیعہ لیتا ہوں فری کام کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے محبت کیا جیز ہوتی ہے جس نے کبھی دنیا میں محبت نہیں کی زندگی میں اس نے بچارے نے کیا ہی پھر کیا ہے تو یہ بہت ضروری عمل ہوتا ہے اور چلتے ہیں عمل کی طرف تو عمل بہت ہی آسان ہے اگر آپ کرنا چاہیں گے جس کو پیار کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ اس کے لیے مشکل کام بھی آسان ہی ہوتا ہے تو میں ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اکشو نکشو حب شو غلامی مشنو زونج حاضر یہ عمل ہے دوبارہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں سنا دیتا ہوں اکشو نکشو حب شو غلامی مشنو زونج حاضر اس عمل کو آپ نے پانی پر دام کرنا ہے پانی کا گلاس لے لینا ہے اور اس گلاس کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کسی کمرے میں بیٹھ جانا ہے یا کسی ویران جگہ میں بیٹھے جانا ہے آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو کوئی آنکھ آپ کو نہ دیکھ رہی ہو یہ میری بات یاد رکھیں کوئی بھی عمل ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور آپ نے ایک دائرہ لگانا ہے یہ دائرے سے ڈرہ نہ کریں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے صرف شیطانی قوتیں آپ تک پہنچ نہیں سکیں گے بس اس کا یہی عمل دخل ہوتا ہے اور اجازت لے لیا کریں تو یہ میں بار بارا کو کہتا ہوں اپنا نام لے کے اجازت لے لیا کریں کیونکہ یہ شیطانی قوتیں ہوتی ہیں جب یہ دیکھتی ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی استاد ہے اس کے پیچھے بہت بڑا عامل ہے اور پھر وہ آپ کو تانگ نہیں کرتی جب یہ دیکھتی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے یہ اکیلہ ہی ہے پھر آپ کو وہ بہت تانگ کرتی ہیں پھر آپ پریشان ہوں گے تو اسے اچھا ہے آپ اجازت لے لیا کریں مجھے پتہ ہو اس بندے نے عمل کرنا ہے اور اس نے مجھ سے اجازت لیا ہے پھر میں اس کی حفاظ بھی کرتا ہوں تو آپ نے دائرہ لگا لینا ہے اس میں بیٹھ جانا ہے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لینا ہے آنکھیں بند کر لینا ہے اور اپنے سامنے پانی کا گلاس رکھ لینا ہے تو یہ عمل صرف شادی شدہ لڑکیوں پر ہو سکتا ہے اگر لڑکیاں کریں گی وہ شادی شدہ مردوں پر گھر سکتی ہیں تو آپ نے پانی پر ایک ہزار اکتالیس مرتبہ اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس لڑکی کا نام لینا ہے ٹھیک ہے چھ دفعہ پہلے آپ نے اس کا نام لینا ہے اور جب یہ عمل ختم ہو جائنا ہے اور دو دفعہ آپ نے اپنا نام لینا ہے ٹھیک ہے نام لینے کے بعد آپ نے پانی پر دم کرنا ہے دم کر کے آپ اسے پلا دیں یقین جانئے جیسے ہی پانی اس کے اندر جائے گا اس کے خون میں جیسے ہی وہ حل ہو جائے گا بس پھر وہ پوری زندگی آپ کی غلامی ہی غلامی کرتا رہے گا صرف بچارہ آپ کے ترلے کرتا رہے گا آپ کی منتیں کریں گا آپ کے پاؤں پکڑے گا کہ پلیز میری باتوں کو گنور نہ کیا کرو تو یہ اتنا زبردست اور پاورفل عمل ہے اور اس کی زکاة بھی ہے جو میں زکاة بتاتا ہوں وہ لازمی دیا کریں اس کے بغیر عمل کام نہیں کرتا کیونکہ یہ شیطانی قوتیں ہوتی ہیں اور ان کے بتائے ہوئے یہ عمل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا یہ کچھ بندوں ہوتے ہیں مطلب یہ شیطانی قوتیں ہیں اور ان کا کہنا ماننا بھی پڑتا ہے اور یہ ان کی ہی رضا مندی ہوتی ہے تو جو بھی عمل بتایا جاتا ہے تو اس کی زکاة ہے آپ نے دو بندوں کو کھانا کھلانا ہے ٹھیک ہے تو کھانا کھلانے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس سے ان کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے آپ کو ستانے والی ویسے ان کی طاقت وہ برقرار رہتی ہے لیکن آپ کو ستائیں گے نہیں یہ کام کرنے کے بعد ٹھیک ہے تو ان کی طاقت لو ہو جاتی ہے پھر یہ دائرے میں جلدی آ نہیں سکتے تو آپ کا یہ کام خوشی سے کر دیتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو تو مجھ سے آپ رابطہ کریں تو تب تک لیے قائم علی شاہ کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اوکے اللہ حافظ